موسیقی اختلافی نوٹ پر فیصلہ 19 سفات پر مشتمل ہے اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ سنی تحاد کانسل نے بطور سیاسی جماعت آمدہ خبات میں حصہ نہیں لیا سنی تحاد کانسل کے چیرمن نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا دونوں جس نے اختلافی نوٹ میں اکثریتی فیصلہ تحال جاری نہ ہونے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کے لکھا کے پندرہ دن کا دورانیاں ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہو سکا پی ٹی آئی کیس میں فریق نہیں تھی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویز دارے اختیار سے باہر جانا ہوگا پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 51, 63 اور 106 موتل کرنا ہوگا اور ابھی جانیے کہ اختلافی نوٹ پر ماہر قانون راجوہ خالد کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں کا اختیار نہیں کہ وہ آئین کو ری رائٹ کریں یا پھر اس میں تعمیم کریں اس فیصلے کا اہم نکتہ یہ ہے کہ دونوں ججز نے کہا کہ کوئی بھی آئینی ادارہ آئین کے خلاف دیئے گئے فیصلے پر عمل کرنے کا پابند نہیں سپریم کورٹ کے ان دونوں ججزوں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مخترہ افغان نے جو فیصلہ قرار دیا کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو ریلیف دیتے ہیں تو ہمیں آرٹیکل 175 اور 185 کے ڈومین سے باہر نکلنا ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51، آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 106 کو مطلب کر رہے ہیں اور یہ کورٹ کا اختیار نہیں کہ وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں اب جو اس فیصلے کا اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ان دونوں ججز صاحبان نے کہا کہ کوئی بھی آئینی ادارہ آئین کے خلاف دیئے گے فیصلے کے مطابق عمل کرنے کا پابند نہیں ہے اور اب بات کریں گے حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہنیا کی جن کو شورٹ کرینچ میزائل سسٹم سے نشانہ بنایا گیا سات کلو گرام وار ہیڈ استعمال کیا گیا اسماعیل ہنیا پر حملے سے مطالق ایرانی پاستارانے انقلاب کے اہم انکشافات حماس کے ترجمان خالد قدومی نے بھی میزائل حملے کی تصدیق کر دی ایران نے اسرائیلی کو جوابی حملے کی بھی دمکی دے دی کہا کہ ایران کا بدلہ شدید اور مناسب وقت پر ہوگا اسماعیل ہنیا کی شہادت حملے کی تحقیقات میں اہم پیشرف ایرانی پاسدارانے انقلاب نے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں الزام آئیت کیا گیا کہ ایرانی دار الحکومت تہران میں حماس کی مزاہمتی تحریک کے سربراہ اسماعیل ہنیا کے قتل کو امریکی انتظامیہ کی مدد سے اسرائیل نے سر انجام دیا پاسدارانے انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے میں تقریباً سات کلو گرام وزنی وار ہیٹس سے لیس ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والے مزاہمتی کا استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک زبردست دھماکہ ہوا مزاہمتی اسماعیل ہنیا کی رہائشکہ کے قریب سے داگا گیا حماس رہنما خالد قدومی نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ اسماعیل ہنیا پر مزاہمتی سے حملہ کیا گیا اینی شاہد نے بھی مسائل آتا دیکھا تھا انہوں نے نیو جوک ٹائم کی ریپورٹ کو یک سر مسترد کر دیا ایرانی فوج نے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسماعیل ہنیا کے خون کا بدلہ لے گی ایران کا بدلہ شدید اور مناسب وقت پر ہوگا اکتیس جولائی کو اسماعیل ہنیا ایران کے نو مدخب صدر مسود پیسش کیان کی تقریب حلف فرداری میں شرکت کے لیے تہران میں تھے جس دوران وہ اپنے محافظ سمیت حملے میں شہید ہو گئے ایران نے حماس رہنما اسماعیل ہنیا کی شادت کے بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر دیا ہے جبکہ متعدد انٹیلیجنس اور ملٹی ایف سران کو حراست میں لے لیا گیا نیو یارک ٹائم نے ایک بار پھر بڑا دعویٰ کر دیا ہے ایمری کی اخبار میں اس وقت خبر ہے کہ اسماعیل ہنیا کی شادت پر تحقیقات سے متعلق ہے بتائے کہ اس وقت حماس رہنما کے قتل کی تحقیقات کے لیے انٹیلیجنس اور ملٹی ایف سران کے علاوہ گیسٹ ہاؤس کے ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اسماعیل ہنیا پر تہران میں قاتلانہ حملہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے بڑا سوالی نشان بن کر سامنے آ گیا ہے اس سے قابل رپورٹ سامنے آئی تھی کہ اسراعیل خفی ایجنسی موساد نے اسماعیل ہنیا کے قتل کے لیے مقامی ایرانی انٹیلیجنس کو استعمال کیا ان انٹیلیجنس نے دھماکہ خزم آباد اسماعیل ہنیا کے کمرے میں نصف کیا جو ایران کے باعث سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعہ آپریٹ کیا گیا سیاسی منظرنامے سے قبل شامل کریں گے غلطی ماننے کو تیار ہوں غلطی ثابت نہ ہوئی تو کون ذمہ دار ہوگا وزیراعلا کے پی علیمین گنڈا پورین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو حقیقی ازادی قانون کے بالدستی کے لیے ہماری جتجہت جاری رہے گی ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا آئین کو توڑا گیا فارم سیتالیس والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آئین کو بار بار توڑنے پر بات ضرور ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائیں نا کہ وہ کون مانگے گا انشاءاللہ اپنی حقیقی ازادی کے لیے اپنے آئین کی بازداری کے لیے خودمختاری کے لیے اپنی خودداری کے لیے انشاءاللہ قوم کھڑی رہے اور آپ حقیقی ازادی کی جدوجیت میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس گواہ سے لیں گا ہمارا جو منڈٹ چوری ہوا جو مرسہ زیادتی ہوئی جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے اس پر بات ہونی ضروری ہے بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ آلو پیاس ٹیمارٹے کی قیمتیں دیکھنا ان کا کام نہیں پی ٹی آئی اپنے حقائق پیش کرنے میں ناکام رہی بلالہ سرکیانی سرکیانی کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا کہ مشکل حالات میں سمیداری اٹھائیں ہماری کا کردگی پر سوال کرنے والے گزشتہ حکومت سے بھی سوال کریں آپ بڑے فخر سے یہ بات کہتے تھے کہ ان کا کام آلو پیاس اور ٹیمارٹری کی قیمتیں دیکھنا نہیں وہ پتہ نہیں اور کوئی قومیت کی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ اس میں بھی انہوں نے کوئی مارکہ مار لیا ہے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ قومیت بھی یہی ہے خدمت بھی یہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں کہ مہنگائی کی شرا کم ہو کہ لوگوں کو روزگار ملے لوگ باوسائل ہوں ان وسائل سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور بائزت طریقے سے ہر شہری پاکستان کی ہر وہ سہولت حاصل کر سکے جو دنیا میں اور جگہوں پہ ترقی آفتہ ممالک میں لوگوں کو میسر ہے بانی پی ٹی آئی نے ملک کے خلاف سازش کی ہے اور جتنا نقصان ملک اور حقی وردی کو بانی تحریک انصاف نے پہنچایا دشمنے بھی نہیں پہنچایا وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں تحریک انصاف نے صوبے میں کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے اور کرسی کے لئے آپس میں لڑ رہے ہیں پاکستانی میں یہ کہتا ہو کہ جتنا نقصان امران خان کے ان حرکات تو یہ خاکی وردی کو پہنچا ہے یہ خاکی وردی کو پاکستان کو پہنچا ہے تو اس نے اگر پاکستان کی بچے بچے کو اپنی جھوٹ اور انزامات سے نقصان پہنچا ہے تو میرے خیال میں اس کی کوئی تلافی نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے ان سے ضرور اس کا پوچھ گٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کے خلاف کیا سازش کی اس نے یہ پوری سازش اس کا کمپین پاکستان اور ملک کے خلاف رہا ابھی تو ان لوگوں کو اس کو ماننا چاہیے ان کے جو ورکر ہیں ان کو یہ ساز ہونا چاہیے کہ جو یہ لوگ کہہ رہا ہے ان کی تو ابھی جنگ صوبے کے رائٹ سوقوں کے لئے ہے نہیں آپس میں کرسی کے لئے کوئی کتا ہے اچھا ہے کوئی کتا ہے برا ہے کہ یہ کم لیتا ہے یہ زیادہ لیتا ہے ابھی اگر بات اس پر آ جائے تو اس کو میرے خیال میں کوئی جواز جسٹیفیکیشن تو پھر رہا ہی نہیں جب اپنے لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں بجلی مہنگی کیوں پاور سیکٹر میں اٹھارہ خامیاں کونسی ہیں حکومت نے سستی بجلی کے لئے کیا کچھ پوری اقدامات کیے ہیں وزیر اطمنہ ایویس لہری نے ملین ڈالر سوالات کے اتمنان بک جوابات دے دیئے ہیں کول کا کوئلہ سمال ہوگا جس کے لئے چین مدد کر رہا ہے اب اس لہری نے کہا کہ اب آن کو خوشخبریاں بھی سنا دی ہیں وزیر اطمنہ ایویس کا مکمل انٹرویو دیکھئے رات دس بجے پروگرام تبدیلی میں آکے تقریباً تین چار مہینے پہلے وزیراعظم صاحب کی قیادت میں تقریباً کوئی اٹھارہ سے بیس میجر فالٹ لائنز اور خرابیاں اس پورے پاور سیکٹر کی آئیڈنٹیفائی کی تھی ہم نے آج سے دو ڈھائی مہینے پہلے دو سو چالیس ارب کا بوجھ ہماری انڈسٹری کے اوپر جو فالتو ہوتا تھا اس میں سے ایک سو ستر ارب کا بوجھ تو ختم کر کے اور بجلی سستی ہم نے تقریباً سات سے آٹھ روپے یونٹ انڈسٹری کے لئے کر دی چائنہ ہر وہ کام کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آ رہا ہے جس سے ہمارے پاور سیکٹر کی سسٹینیبیلٹی اور وائیبیلٹی بہتر ہوتی ہے وزیر اعلیٰ سن نے تھرکول اور سولر کو بجلی بہران کا توڑ قرار دے دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں تھر سے سستی ترین بجلی بیدا کی جا رہی ہے کئی سرکاری بلڈنگز کو سولرائز کیا جا چکا ہے پاکستان کی انرجی باسکٹ ہے چاہے وہ فوسل فیولز ہوں کوئلے کے بڑے زخائر ہمارے پاس ترپارکر میں موجود ہیں اور اس وقت صوبہ سندھ سے پورے پاکستان کے لیے سب سے سستی بجلی ہمارے تھر کے پروجیکٹ سے فرام کی جا رہی ہے دوسرا کمپوننٹ ہمارا جو پچاس میگا وارٹ کا پبلک سیکٹر بلڈنگز کے روپ ٹاپ سولر ہیں اس پہ بھی کام چل رہا ہے اس کے چار راؤنڈز ہونے ہیں پہلا راؤنڈ جس میں ہم نے چونتیس تھرٹی فور سرکاری بلڈنگز کو اکیس پوائنٹ سات میگا وارٹ بجلی سولرائز کے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے حکومت نے بام کو ریلیف نہیں دیا تو احتجاز کا داہرہ کاروسی ہوگا جماعت اسلامی نے ادھرنے کو حکومت ہٹاؤ تاریخ میں اسلامی کراوچی منم صفر نے بولنی اس کے پروگرین باز بہت ہو گیا میں گفتو کرتے ہوئے کہا کہ کراوچی کے لوگ مہنگی بجلی کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کراوچی میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی تبیل لوٹ شیڈنگ ہے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دی تو انشاءاللہ پورے ملک کے پہلے مرلے پورے ملک کے سبائی دارال حکومتوں میں سیجاز کا دائرہ وسیع ہوگا اور پھر بھی اگر حکومت نے توجہ نہیں دی تو یہ عوام کا دھارہ عوام کا انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا اور یہ حکومت سٹاؤ تحریک میں بھی بدل سکتا ہے کراوچی کے اندر تو ہم کیا الیکٹرک کی مہنگی بجلی دینے پر کراوچی کے لوگوں کو مجبور بنا دیا گیا ہے یہ کراوچی ہے کہ جہاں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی اور بل پورے دے دی جاتے ہیں گویا لائٹ آپ آدھی دیجئے بجلی آدھی دیجئے اور بل پورے پورے دیجئے سمجھ سب کچھ آ رہا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتے اپنے شہانہ اخریات کم نہیں کرنا چاہتے ان کو کیا پریشانی ہے کہ اپنے جو پٹرول کی مرات ہیں مختم کر دی جائیں وزارت خزانہ اور وزارت تابنائی بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لئے سرگرم ہو گئی ذرائع کے مطابق وزارت تابنائی نے کیپیسٹی پیمنٹ ادائیگیوں کے لئے چار کرلین روپے یکموشت ادا کرنے کی تجویز دی ہے یکموشت ادائیگی سے بجلی کافی یونٹ پانچ روپے سے زائد سستہ ہوگا اکھٹی رقم سے گردشی قرضہ بھی کم ہوگا وزارت خزانہ نے اس تجویز کو آئی ویف سے مشروع کر دیا بجلی کے بھاری بلوں سے عوام پریشان احتجاج دھرنے شہریوں کی چیخو پکار بل کیسے کم کیے جائیں حکومت کا شروع سوچ وچار سارفین کو بجلی بلوں میں کیسے ریلیف دیا جائے تجاویز سامنے آگئیں وزارت توانائی نے کیپیسٹی پیمنٹ ادائیگیوں کے لئے چار ٹریلین روپے یکموشت ادا کرنے کی تجویز دی ہے یکموشت ادائیگی سے بجلی کا فی یونٹ پانچ روپے سے زائد سستہ ہوگا اکھٹی رقم سے گردشی قرضہ بھی کم ہوگا وزارت خزانہ نے اس تجویز کو آئی ایم ایف سے مشروط کر دیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہبار شریف کو ان تجاویز پر آگاہ کیا گیا لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے جبکہ وزارت خزانہ وزارت توانائی حکام بجلی بلوں میں ریلیف کے لئے گزشتہ ہفتے سے مل کر کام کر رہے ہیں وزیراعظم نے کے پیسٹی چارجز ختم کرنے کے لئے تجاویز طلب کی تھی اس سے قبل وزیراعظم شہبار شریف کی ایڈجسٹ کر دیا جائے گا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاکا نجیب ان سے مزید اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں خاکا نجیب آپ کب ہو شکریہ آپ نے بول نیوز کو وقت دیا اس کو وقت دیا کیا یہ تجاویز قابل عمل ہیں اس کے حوالے سے آپ اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں ایم ناٹ شور کہ چار ٹریلین تو چار ہزار ارب روپے ہوتے ہیں یہ کیسی تجویز ہے یا کہاں سے آئی ہے جب تک مصدقہ طور پر کوئی اگر حکومت اس پر بیان نہ دے تو کہنا مشکل ہے but in the short run I think کہ ٹیکسز میں کچھ ریلیف دی جا سکتی ہے 18 فیصد جی ایس ٹی ہے اس کے علاوہ ایک advance income tax ہے 7.5 فیصد کا یہ ریلیف domestic کو تو ضرور دی جا سکتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ موخر ہو جائے گا یہ ٹیکس یعنی کہ اگلے چھے مہینے کے لیے اٹھا لیں یہی ریلیف industrial اور commercial sectors پر بھی کی جا سکتی ہے کچھ I think اگر بلوں کو adjust صحیح طرح کریں گے یعنی کہ جو 200 unit سے نیچے ہیں واقعی کوشش کی جائے کہ وہ تیس دن میں 200 unit سے نیچے ہی ان کا بل ہو اس کو دیکھ لیا جائے کیونکہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ 190-95 والے جو ہیں وہ 201 205 پر چلے جاتے ہیں تو ان کا بل بڑھ جاتا ہے تیسرا ایک تین روپے اٹھائیس پیسے جو ہے debt servicing surcharge ہے اس کی مجھ میں سوچا جا سکتا ہے in the short run debt reprofiling which means another five to six months میں اس پہ کچھ کام کیا جا سکتا ہے اور پھر اگر اپنی recovery short run میں بہتر کریں گے جس کا مطلب ہے جو ڈسکوز کی payments ہیں جو لینی ہیں ان لوگوں سے جو صارف بل نہیں دیتے ان پر جتنی سختی کر سکیں کر لیں پر یہ تو short run کی باتیں ہیں اصل بات آج بھی وہی ہے پاکستان کا انرجی سیکٹر surgically reorganization مانتا ہے اس کے لئے پہلے آپ کو ایک ٹیم بنانی پڑے گی انرجی سیکٹر کو از او ہول سوچنا پڑے گا جس کا مطلب گیس الیکٹسٹی وارٹر اور پیٹرولیم پرودکٹس کو ایک طرح سے سوچیں کہ یہ ایک انرجی سورس ہیں ایک انرجی منسٹری قائم کریں پھر ریگولیٹرز میں capacity بیلڈ کریں میں اتنے عرصے سے سن رہا ہوں کہ ایک انرجی مارکٹ کی طرف ہم سیٹی بی سی ایم ایک موڈل پاور کا بنا رہے ہیں الیکٹسٹی کا آج بھی حکومت ہی سنگل بائر ہے تو اس میں سے نکلیں پاکستان کی جتنی ٹیریف کا تبدیلی لانی ہے اس وقت ایک ایسا ٹیریف ہے جو پاکستان کی اس وقت بنایا گیا تھا جب سپلائی سائیڈ شورٹیجز ہوا کرتی تھی آج سپلائی ایکسیسیف ہے تو زیادہ بجلی کیسے بیچنی ہے ہر کورٹکٹ مائرے معاشات خاکا نجیب آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی آپ کا بہت چھوٹی ہے اور ابھی یہ جانی ہے آپ کو بتائیں کہ حجی آصف بشیر روان کی جوہ مردی پر بھارتی حکومت کا خرالج تحسین سامنے آ گیا ہے آصف بشیر نے آج کے دوران مینہ میں سترہ بھارتی حجات سمیت کئی حجیوں کی جان بچائی آصف بشیر نے اسطاق گرمی سے بے ہوش ہونے والے حجات کو کندوں میں اٹھا کر طبی مرکس پہنچایا جبکہ آصف بشیر کی بہادری اور انسان ہمدردی سے کئی قیمتی جانی بچ گئی بھارتی وزیر براہ اقلیتی امور کرن رجیجو نے آصف بشیر کے نام خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی بہادری اور حمد کے مشکور ہیں انسانی جذبے سے سرشار آپ کے اس عمل نے بھارتیوں کے دل جیت لیا ہے حاجی آصف بشیر اوان کی جوہ مردی پر بھارتی حکومت کا خراج تحسین آصف بشیر نے حج کے دوران منا میں سترہ بھارتی حجاج سمیت کئی حاجیوں کی جان بچائی آصف بشیر نے سخ کرمی سے بے ہوش ہونے والے حجاج کو کندھوں پر اٹھا کر طبی مرکز پہنچایا آصف بشیر کی بہادری اور انسانی ہمدردی سے کئی قیمتی جانیں بچ گئیں بھارتی وزیر براہ اقلیتی امور کرن رجیجو نے آصف بشیر کے نام خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی بہادری اور حمد کے مشکور ہیں انسانی جذبے سے سرشار آپ کے اس عمل نے بھارتیوں کے دل جیت لیا ہے حاجی آصف بشیر آوان کی جوامردی پر بھارتی حکومت کا خراج تحسین آصف بشیر نے حج کے دوران منا میں سترہ بھارتی حجاج سمیت کئی حاجیوں کی جان بچائی آصف بشیر نے سخت گرمی سے بے ہوش ہونے والے حجاج کو کندھوں پر اٹھا کر طبی مرکز پہنچایا آصف بشیر کی بہادری اور انسانی ہمدردی سے کئے قیمتی جانیں بچ گئیں مزید تفصیلات جانیں کے بول نیوز اس کے آصف بشیر پاکستانی شہری ان سے اس بارے میں اپ ڈیٹ لیتے ہیں جی آصف بشیر بتائیے گا کیا کہنا ہے حاجی آصف بشیر آوان کی جوامردی پر جی میڈم بس اللہ پاک نے موقع دیا اس بار جو ہے وہ حج کیا اور کافی پاکستانی اور انڈیانز اور بریٹش کی جان بچائی یہ جو منہ میں میں پوستٹ تھا دس دل حج کو تو وہاں پہ میں نے دیکھا کافی لوگوں کی ڈیٹس ہو رہی تھی پھر میں نے خودی فیصلہ کیا کہ لوگوں کی جو ہے جان بچاؤں پھر لوگوں کو میں نے کندوں پہ اٹھا کے ویل چیئر پہ اٹھا کے ان کو جو ہے جو ہسپیٹل سیت اقریباً پانچ سے چھے کلومیٹر پہ تھی پھر ان کو پہنچایا وہاں پہ تو اس میں جو ہے الحمدللہ سیونٹین لوگوں کی سترہ لوگوں کی جو ہے جان بچی جی بہت شکریہ حاجی آصف بشیر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے اتنے لوگوں کی جان بچائے بولٹن سے فلحا لیتا ہے مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے سیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام آپ دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے